اسلام علیکم سیڈنٹ پکچر سناپ فوٹو لفظ سنتے ساتھ آپ کو لگے گا کہ اس کا مطلب تصویر ہے ایسا ہی ہے ان تمام لفظوں کا مطلب تو ایک ہی ہے کہ کوئی بھی تصویر ہو تو اس کو ہم یہ لفظ بولتے ہیں پکچر سناپ یا فوٹو لیکن ان کے میننگ میں فرق ہے کیا فرق ہے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیں کہ پکچر کیا ہوتی ہے پکچر ایک پلانڈ کلک ہوتا ہے اس کے سامنے موومنٹ ہو رہی ہے آپ کسی شخص کی پکچر لینا چاہ رہے ہیں وہ بیٹھا ہوئے آپ اس کو کہتے ہیں جی اتھر دیکھیں پھر اپنی آئیز اس کا بوڈی پوسچر سیٹ کرتے ہیں اور پھر کلک کرتے ہیں وہ ایک پکچر کلاتی ہے جو آپ نے پلانڈ کر لی ہے غلط ہوئی ہے یہ ٹھیک ہوئی وہ آگے سے ہل گیا یا اس کا ریزلٹ اچھا نہیں وہ الگ بیس ہے لیکن آپ نے اپنی طرح سے فوکس کر کر کیمرے کو سٹینڈ بائی کر کر موومنٹ کو آگے دیکھ کر کلک کیا ہے تو وہ آپ ایک پکچر کیا ہے جو آپ سوچ سمجھ کر تلاش کر کر اپنا ٹارگٹ کر کر وہ پکچر لے لیتے ہیں سنیپ کیا ہے سنیپ اس ارینڈم کلک سنیپ یوزلی جو ہوتی ہے آپ کے سامنے کچھ بھی آگیا اور آپ نے اس کو فوراں کلک کر دیا اور بعض دفعہ سنیپ شوٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ لگاتار کنٹینس سنیپ شوٹ کر لیتے ہیں پانچ دس کرتے ہیں اس میں سے ایک کلک کر لیں آپ سوچ کر پلان کر کر نہیں کرتے پلس اس کے اندر ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ایک سنیپ جو ہوتی ہے وہ ایک ویڈیو کے اندر سے نکالا ہوا حصہ اس کو بھی سنیپ کا جاتا ہے اگر آپ کی ایک ویڈیو ہے اور اس کا آپ تھم نیل نکالنا چاہ رہے ہیں جیسے میری ویڈیوز کا اکثر جو اوپر تھم نیل نکالا جاتا ہے وہ ویڈیو کے اندر سے ہی لیا جاتا ہے وہ ایک سنیپ ہوتی ہے وہ اس کو سنیپ شورٹ کا نام دیتا ہے ٹائٹل میں تو وہ بیسیکلی جو ویڈیو کے اندر سے آپ کراپ کر کے باہر ایک پکچر لے لیتے ہیں اس کو سنیپ شورٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ ویسے ہی آپ کیامرہ رکھ کر ایسے دباتے جائیں اور جتنا اس کے اندر زوم میں آ گیا ہے وہ ساری آپ نے سنیپ لے لی ہیں وہ اس میں رینڈم کلکس تھے آپ نے پلانڈ کر کر نہیں کیا اس میں سے جو پسند آ گیا ہے وہ آپ اس کو اٹھا لیں آپ کہیں یہ میری ایک اچھی پکچر ہے سو یہ فرق ہے فوٹو کیا ہے فوٹو اس بیسیکلی این ایڈیٹیڈ ورجن آف پکچر یہ آپ جب کوئی آپ پکچر لیتے ہیں جیسے آپ نے ایک پکچر لے لی اب اس پکچر میں آپ نے کچھ تھوڑا سا کروپ کر لیا کچھ چیزوں کو ایڈ کر لیا لائٹ کو تھوڑا تیز کر لیا تھوڑا زوم ان یا زوم آؤٹ کر لیا یا اس کا بارڈر بنا لیا کچھ بھی کسی طریقے سے یا کچھ آپ نے ایڈ کر دیا اس کے اندر کراپ کر کر کچھ باہر سے انجیکٹ کر دی چیزیں الٹی میڈلی اس کو سارا بنا کر آپ نے جب سیف کر دیا تو آپ کہتے ہیں now this is the final picture سو بیسیکلی فوٹو جو فوٹو ہوتی ہے جو آپ کسی کو فارورڈ بھی کرتے ہیں اچھی ہو یا بری وہ بیسیکلی پکچر کا ہی حصہ ہوتا ہے لیکن اس کی ایڈیٹنگ کرنے کے بعد جو final چیز بچ جاتی ہے اس کو ایک final result پر فوٹو کا نام دیا جاتا ہے جس کو آپ ایڈیٹ کرتے ہیں لیکن اوہرحال اس کو ہم ایک جب گھنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں this is a picture very nice picture آپ کے سامنے ایک تصویر لگی ہوئی یا سینری لگی ہوئی آپ کہتے ہیں it's a very nice picture اب وہ picture کیوں ہے کسی نے اس کی بیسیکلی پکچر لی آپ اسے کہتے ہیں یہ اچھا اس کا فریم ہے یہ فوٹو بہت اچھی ہے ایک شخص کھڑا ہے اور بڑا سرہ اور فوٹو لگی ہوئی آپ کہتے ہیں بڑی اچھی picture ہے picture کا نام اس کو اوہرحال اس لیے دی جائے کہ ہوتی وہ photo ہے لیکن اتنی اس کو خوبصورت جب کر دی جائے picture کو یعنی کہ renovate کر کر جو edit کر کر جو form نکل دی اس کو اوہرحال فوٹو کا نام دے دیا جاتا ہے تو بیسیکلی یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو ہم use کر رہے ہیں سب کا لفظی مطلب تو یہ کیا تصویر لیکن کس طرح سے وہ میں نے اس کا فرق define کیا اگر آپ کو میرا لیکچر پسند ہے اور آپ مجھ سے online english language course کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر آپ کی سکرین پر موجود ایک reasonable fee پے کریں اور course کا آغاز کریں thank you very much